دو ہزار بائیس میں دو سورج گرہن تھے ایک گرہن گزر چکا ہے دوسرا گرہن اسی مہینے میں لگنے والا ہے کب لگنے والا ہے کس ٹائم لگنے والا ہے وغیرہ وغیرہ پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں سب سے پہلے آپ سمجھ لیجئے یہ جو لاشٹ سورج گرہن آخری سورج گرہن دو ہزار بائیس کے لگنے والا ہے پچیس اکٹوبر پچیس تاریخ میں اکٹوبر کے مہینے میں دو ہزار بائیس میں لگنے والا ہے اور یہ کل ٹائم لگے گا اس کا چار گھنٹہ تین منٹ اتنا لمبا ٹائم چار گھنٹہ تین منٹ سورج کو گرہن لگنے والا ہے ٹائم کیا ہوگا ٹائم اپنے اپنے ممالک کے ہندوستان پاکستان یا بنگلہ دیش اس کے علاوہ سعودی عربیہ ٹائم الگ الگ میں جو ابھی ٹائم آپ کے سامنے وقت بیان کرنے والا ہوں یہ ڈیٹ اور تاریخ یہ جو تاریخ اور ٹائم یہ صرف ہندوستان انڈیا کے رہنے والوں کے لیے ہے اچھے سے سمجھ چاہیے اب کتنے ٹائم میں لگنے والا ہے لگنے والا ہے دو پہر کے پچیس اکتوبر میں دو پہر کے دو بج کر اٹھائیس منٹ یعنی دو بج کر اٹھائیس پی ایم سے پی ایم کا مطلب دو پہر دو بج کر اٹھائیس منٹ سے شروع ہو جائے گا گرہن لگنا ختم کب ہوگا گرہن مکمل کب ہو جائے گا ختم کب ہو جائے گا ختم ہو جائے گا چھے بج کر بتیس پی ایم یعنی شام کے اسی دن اسی تاریخ میں اسی دن پچیس اکتوبر میں لگے گا اور پچیس اکتوبر میں ختم ہو جائے گا یعنی چھے بج کر بتیس منٹ پہ یہ گرہن ختم ہو جائے گا اب ہم کو یہ سمجھنا ہے گرہن کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے گرہن کی ایک حقیقت ہے اگر کوئی سورج گرہن کے بارے میں یہ کہے کہ اسلام میں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے یہ سب ہم مانیں گے نہیں سمجھئے گمراہ ہے بددین آدمی ہے وہ دیندار نہیں ہے یعنی شریعت کے بارے میں اسے معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی گرہن لگے ہیں ایک گرہن کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرہن لگنے کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں خوف زدہ ہو کر ڈر کر کھڑے ہو جاتے ہیں صحابہ کہتے ہیں کہ کیا بات ہے کیا بات ہے یا رسول اللہ آپ گھبراں کیوں گئیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ قیامت ہی قائم نہ ہو جائے کیونکہ ابھی سورج کو گرہن لگ گیا ہے اور سورج کو گرہن لگنا سائنس کے اعتبار سے جو سائنس کے جاننے والے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ گرہن اس لیے لگتا ہے سورج اور دنیا اس کے بیچ میں چاند آ جاتا ہے تو اب سورج نظر نہیں آتا ہے چاند کی وجہ سے اب گرہن لگ گیا لیکن ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چودہ سو سال پہلے یہ بیان کر چکے ہیں یہ وقت بڑا نازک وقت ہے اسی میں ایک بات بیان کر دوں منحوس نہیں ہے یہ وقت کوئی نحوست والا وقت نہیں ہے اس وقت میں آپ جو بھی کریں گے سب خراب ہو جائے گا کوئی اچھا کام نہیں ہوگا ایسی بات نہیں ہے ہاں یہ وقت بڑا خطرہ والا وقت ہے یہ اس وقت میں اللہ کیوں یاد کر کے اللہ کی طرف بھاگنا چاہیے ہمیں کیوں جو سائنس والے ہیں وہ بھی بیان کرتے ہیں اس لیے کہ جب چاند دونوں کے بیچ میں آ جاتا ہے دنیا اپنے طرف چاند کو کھیچنے لگتی ہے اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ ایسا نہیں کرے اگر ہو جائے چاند کھینچ کر دنیا سے ٹکر کھا جائے کیا ہوگا سمجھ جائیے اسی طرح سورج بھی چاند کو اپنی طرف بڑی طاقت کے ساتھ کھیچنے لگتا ہے اور جب چاند جا کر سورج ٹکرا جائے تب بھی بہت کچھ انتقال ہو جاتا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہیں اور گرہن کا موقع ہے صحابہ میں یہ چرچہ ہونے لگتا ہے کہ کسی بڑے آدمی کے مرنے کی وجہ سے پہلے زمانے میں ہوتا تھا ابھی بھی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی اچھا آدمی نیک آدمی بڑا بزرگ آدمی جب دنیا سے رخصت ہو جائے گا مر جائے گا تو گرہن لگ جاتا ہے اسی طرح کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ کسی کے پیدا ہونے سے کسی نیک آدمی کسی اللہ کے ولی کسی بزرگ کے پیدا ہونے سے گرہن لگتا ہے یہ بات پہلے زمانے میں بھی چلتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اللہ کے نبی کو پتا چلا کہ یہ بات صحابہ میں پھیل رہی ہے اللہ کے نبی کھڑے ہوتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہتے ہیں یہ جو صورت اور چاند ہیں یہ اللہ کی دو نشانیاں ہیں بہت سی نشانیوں میں سے دو بڑی بڑی نشانیاں ہیں یہ جو گرہن لگتے ہیں دونوں کو کسی کے مرنے سے کسی کے پیدا ہونے سے اس کو گرہن نہیں لگتے ہیں بلکہ یہ تو اللہ کی طرف سے ایک تنبیہ ہے اللہ کی طرف سے ایک خوف ہے ایک اللہ کی طرف سے ڈرائیا جاتا ہے کہ تاکہ مومن بندہ ڈر کر اللہ کی طرف دوڑنے لگے اللہ کو یاد کرنے لگے اب آگے ویڈیو میں انشاءاللہ بیان یہ ہوگا کہ ہم اس موقع پہ کیا کریں کیا نہیں کریں بہت سی ویڈیو انشاءاللہ ابھی آنے والی ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے محترم ناظرین و سامعین معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لیے بہت تحقیق اور ریسرج کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین